دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشوک ہلچل جی ہاں ویشوک ہلچل کا وہ تازہ پولیٹی لے کر ایک بار فلسطین آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جس میں بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین اسرائیل اور ایران کے ساتھ ساتھ اب تو لیبنان اور آج تو ترکی میں بھی بڑا آتھنکی حملہ ہو گیا اور اس کے بعد ترکی نے بھی عراق پر سیریا پر حملہ کر ڈالا ہے کہ ایک نیا مورچہ کھلنے جا رہا ہے اس پر بھی وشیس روپ سے ہوگی بات کیونکہ پھر سے ایک بار ہمار ساتھ جونے جا رہے ہیں کرشن کان جی ان کے کے جی جو بھارتی ویسرین کے ڈیٹائرڈ آفیسر ہیں اور جیو پولٹکس پر واقعی میں اپنی پہنی اور گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے تھانکیو مسٹر کرم بڑی خبر چل رہی ہے صبح سے کہ پردان منتری نریندر مودی ویدیش لوٹا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چرچہ یہ کی جانی چاہیے کہ جرمنی کا چانسلر جو آلو کی طرح انڈے کی طرح دکھتا ہے وہ بھی بھارت آ گیا ہے دلی دورے پر ہے دونوں چیزوں کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں جہاں تک ہمارے پردان منتری کا برکس میں شامیل ہونا تھا وہ ایک کسٹمری ہے اور وہ گئے تھے اور جتنے دیشوں کے وہاں پہ راز نئی کا ہے تھے چاہے پردان منتری ہوں راشپتی ہوں ویدیش منتری بھی لوگ پہنچے تھے ان لوگوں نے اپنی کافی فوٹو کچھوائیں اپنے دیشوں میں بھیجا ٹویٹ کیے یہ ان کا کام تھا پرموک کام تھا جو انہوں نے کیا بیک گراؤن میں جو ان کا کام تھا جس پہ م آگے آنے والے میں دی کچھ باتیں اٹھتی ہیں تو چرچہ کریں گے کہ برکس کا کیا رول ہے کیوں بڑھ رہا ہے ہم نے پہلے بھی کی ہے وہ اکٹام چل رہا تھا جن میں نیتاؤں کا شاید ہی کوئی رول ہو پوتین کا ضرور ہوگا کیونکہ پوتین خود بخود ان چیزوں کو سمستیر کرتے ہیں شی کا اپنا الگ رول ہے وہ بھی جو کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا چل رہا ہے واپس آگے ہیں شولج کا ایسے سمیہ میں پہنچنا برکس کے ایمیڈیٹری بات ہو سکتا ہے پہلے سے ہی پلانڈ ہو کی برکس کے بعد آتے ہیں تو پہلہ نشیط روپس ان کے بھی سے بات ہوگا کی برکس کس طریقے سے انٹی امریکن یا انٹی ویسٹ ایک مورچہ بنا رہا ہے آئی ایم اف اور ورلڈ بانک کے محت کو کم جوڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ وہ چرچہ کریں گے اور کہیں گے کی بھارت کا رول بہت اہم ہے اور پورے وشرو میں پرجاتنطر فائل آنے کے لیے پرجاتنطر کی ستھتی کو قائم کرنے کے لیے کریں جو کی نہ بھارت میں پرجاتنطر ہے نہ امریکہ میں جرمانی میں گے نہیں لیکن یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے یعنی پرجاتنطر ان مالکوں کا کہ کس طرح سے جنتاکلوتس کی بات کریں گے کہنے کے لیے یہ لوگ اینرڈی ڈیفنس میں بھی جرمانی کے ساتھ ہمارا جو بھی تھا اس میں بھی آدان پردان ہوگا خرید بکری ہوگا کلین انرجی کے بارے میں جہاں جائیے بہت بات کرتے ہیں حالانکہ آٹیفیشل انڈیلنس کی چرچہ نہیں ہے وہاں جنرلی تب چرچہ ہوتی جہاں چین پہنچتا ہے یا امریکہ پہنچتا ہے یہ ان اس کو چھپا کر رکھتے ہیں سائیبر کی باتیں ہوں گی ٹیرزم کی باتیں ہوں گی یہ سب باتیں ہوں گی یہ نیچرلی ان کا بھارت کا رول کس طرح سے روس کے خلاف ہو تم بڑھے جا رہے ہو جولج جو آپ نے کہا کہ آلو نہیں بلکہ زیادہ کہیں تو ابلے ہوئے انڈے کی طرح نظر آتے ہیں وہ اس پر چرچہ فرمائیں گے تین دن کے لیے کافی سمیں ہے لیکن تین دن تک آپ جانتے ہیں میڈیا ویسے ہی ریپورٹنگ کرے گا جیسے نرے اندربودی کے روس جانے پر کی برکس میں شامل ہونے پر کی اور چین کے راستپتی کے ساتھ ان کی ملاقات کو لے کر کی اور اب دیکھو ملنے کے لیے جرمانی کا چانسلر بھی آ گیا ہے لیکن اسی بھی اس نام نے آ گئی ہے محبوبہ مفتی اس چناو میں ان کی پارٹی کے حالت تو خراب ہو گئی ہے انہیں ساتھ سمجھ آ گیا ہے کہ انہوں نے جو پیر پسارنے کا موقع دیا تھا بھاجپا کے ساتھ مکہ مطریبان نے کی جو کوشش انہوں نے کی تھی وہ ان کے پیروں پر پلاری لگی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہے جب شی سے بات کر سکتے ہو چائنہ سے بات کر سکتے ہو تو پاکستان سے ہی بات کرو اور حوالہ دے رہی ہیں اٹلی بیاری واجبہی کا آپ کیا کہیں گے دیکھئے تارکیک روپ سے تو انہوں نے جہاں تک کی آج کی رازنیتی ہے ایک صحیح تنج مارا ہے ٹھیک ہے اسے صحمنت ہوں لیکن جہاں تک محبوبہ مفتی کی بات ہے آپ نے صحیح کہا کہ وہ اپنا دھار ہی کھو چکی ہے بلکہ انہوں نے بھاسپا کو پورا موقع دیا بلکہ اس دیش کے جتنے بھی ڈکشن پنتھی پارٹی ہیں چاہے بھونیشور اڑیسا میں آپ چلے جائیں بیجو جنتا دل ہو یا آپ آندھرا پردیشت تیلانگنا میں چلے جائیں جہاں بھی یہ بھاسپا کے ساتھ آپ نے صندوق کی یہاں تک کی مہراشتہ میں بھی نظر آیا مدھر پردیش میں نظر آیا تمیل لادو میں بھی اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ یا ڈی ایم کے کے ساتھ جو بھی انہوں نے سمجھو تا کیا اے آئی ڈی ایم کے بات کر رہا ہوں وہاں اس کا خاتمہ جوری ہے اس کو یہ برباد کر جاتی ہے تلچٹے کی طرح جہاں وہ لگنا ہے اس کو کھا جائے گی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ابھی ستہ بھی ہے اس کو پوری طرح سے معلوم ہے کہ سرکاری تنتروں کا کس طرح سے اپنے فائدیکل استعمال کریں ایسے حالات میں محبوبہ مفتیدی واسطوں میں پھر سے رازنیتی بانا چاہتی ہیں جمہو کارزمین کے تو اس طرح کے آدھار پر نہیں آ سکتی اس کا کوئی معنی نہیں وہ کیا سوزھا رہی ہے بھاسپاک وردیش کو سمجھا رہی ہے ان کا کام ہے کہ وہ جنتہ کے بیچ بجائے جنتہ کی سمجھائے کو اٹھائیں اور اپنے پارٹی کا بھی جو چال شرط ریاض ان کی رازنیتی پریپیکچ ہے اس کو بدلیں جو جس کے لیے وہ واسطوں میں کہیں تو سکچم نہیں ہے تلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اپنے جو چیزیں ہیں ان پر زیادہ غور کریں انٹرنیشنل ہی زیادہ بننے کی کوشش نہ کریں لیکن وہ چرچہ میں بھی رہنا ہے آگلی خبر پاکستان سے ہے پاکستان کے پور پردھان منطری عمران کھان کے حق میں امریکہ کے ساٹھ سانسدہ گئے ہیں انہوں نے بائیڈن کو پتر لکھ دیا ہے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جو دوتا وہاں سے پاکستان کا اس کے عدیقاری کو کہا جائے کہ وہ جیل میں جا کر عمران کھان کی خیریت معلوم کریں ایک چیز مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرین بسا ہے حالانکہ میں بہت شور نہیں ہوں کہ سبتہ پلٹ کے بعد سے پرو امریکہ ہونے کے باوزود بھی پاکستان کے ابھی کے جو حکم نران ہے وہاں کا جو گورنمنٹ ہے پوری طرح سے اس طرح سے نہیں جھک پایا ہے جیسا امریکہ چاہتا ہو کیونکہ وہ پرو چائنہ ابھیوی ویسے ہی ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ صحیح ہے اپنا وہ پوزیشن جنتہ کے بیچ سے بنانا چاہ رہے ہیں وہ کہیں سے ہی ہماس یا کہیں تو پورے کے پورے پلسٹینین لینڈ جنتہ اور لیبنان کے جنتہ کے خلاف نہیں جا رہے ہیں ایک تو یہاں مدہ بنتا ہے اور اس سے کارن امریکہ کہیں نہ کہیں سندھ پر دباؤ ڈال رہا ہے اور امریکہ کا دباؤ ڈالنے کہ کیا طریقہ ہے کہ تمہارے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے اپنے ہو رہا ہے چھوڑ دو ان کی سینائے جا کے دوسرے جگہ میں نستان آبود کر رہی ہیں چھوڑ دو ان کے پکش میری سرکار ہو اسرائیل کتنا بھی جن سنہار کر رہے ہیں اس کو کوئی لیے نہ دنگی لیکن یہاں پہ امران کھان کے پکش پہ بول رہے ہیں ویسے مان لیتے کیسے سوطنتر ہو کے بول رہے ہیں ساٹھ سے ادھک یدی وہاں کے لاؤ میکر میمبر آف پارلیا منٹیا سینیٹرز آتے ہیں تو ایک بہت مہتپون گھٹنا ہے اور پاکستان کی ابھی کی جو سرکار ہے اس کو ہلانے کے لیے ہے کہ بھئی یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور اپنے دوتاواز کے لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ امران کھان سے ملے تو امران کھان کے لیے تو بہت بڑی ہے جیت ہے بھلی اوکس فورڈ کے وہ چانسلر یا جو بھی بننا ہے پریزیڈن بنے نہ بنے بھلی ان کی جنتہ اور ان کی پارٹی ان کے ساتھ پوری طرح نہیں لیکن انتراشتی ہے کھاتی میں اور ان کے سپورٹ میں جو انٹرنیشنل سولیڈاریٹی میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے جی ایک خبر چھپی ہے اس پر بات کرنا مجھے لگتا ہے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان بدلتا ہوا نظریہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یا یہاں تک ہی بنگلہ دیش میں حال فلحال میں جو ستہ پرورتہ نہیں پہلے تو بلکل نہیں تھا بنگلہ دیش سے کہیں تو دھرم نے پیکش راشتہ کی طرح کام کر رہا تھا اور بھارت سے بہتر استیتی ملتا ہے پاکستان کی جہاں تک بات ہے پاکستان کی یہ پہل ایک طرف اس معاملے میں پرشنس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن دوسری طرف ان کا واسطہ میں مطلب کیا ہے وہ سمجھنا جوری ہے پنجاب کے پہلے سکھ منسٹر آپ دیکھیں جو سکھ جو ہیں کناڑا میں بھی یہاں بھی ان کو بہت محتو دیا جا رہا ہے منتری بھی بنانے کا اور پورے پنجاب ہمارے پنجاب میں وہاں کے پنجاب نہیں ہمارے پنجاب میں کس طرح سے اس کا استعمال ہوگا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سمجھ کے ساتھ میں پہلے سے کچھ بھی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ پرکاش پرب ہوگا یہاں جو ہے سو پانچ سو پچپن ورش ہے ان کے گروہ کے جن دن کا جو منائے جائے گا وہاں پر منائے جائے گا اس تحر منانے کے لیے وہ سکھوں کو اور ہندووں کو وہ ہر کو دس ہزار روپے پاکستانی روپے دے ہوں گے جو کہ ہمارے یہاں سے قریب تین ہزار کے آس پاس بنتا ہے وہ کافی ہے ان کے ٹرانسپورٹ کی سویدھا کھانے پینے کی سویدھا وہاں رہنے کی سویدھائیں اور سیکیورٹی کے لیے سو ایکسٹرہ گارڈز کو بھیج رہے ہیں ٹرننگ کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں دیوالی وغیرہ کے موسم پہ جتنا بھی ہوگا بائیس سو لوگوں کو بھارت سے یہ ویزا دیں گے جو ابھی ایکسٹنشن ہوا ہے اور ایک ہزار دوسرے دیشوں سے دیں گے تو جہاں تک ایک پرشنسہ کی بات ہے وہاں نشیط روپ سے بھارتی ایک خوفیہ تندر سے بہت زیادہ تیج ہو گئی ہوگی کہ ان کا مقصد کیا ہے ہمارے پنجاب تو کچھ گروڑ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کی ہم شباشی دیتے ہیں جی بلکل صحیح آپ نے جو پوائنٹ پکڑا ہے اور جو جنتہ کے سامنے رکھا ہے وہ ان کے ذریعے ایجنسیوں تک بھی پہنچے اور وہ اس پہ دھیان رکھیں یہ بہت ہی مہترپون ہے اب بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی کبھی کچھ دینوں پہلے تک وہاں جو تکتہ بلٹ ہوا اس کو لے کر وہاں کے چھاتروں کو وہاں کے سوڈینٹس کو شاباشی دی جاری تھی پوری دنیا میں لیکن پچھلے دو تین دن سے جو نیا اندولن شروع ہوا ہے اس میں عوامی لیگ کے بتا کر چھاتروں پر پرتیمند لگایا جا رہا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے یعنی عوامی لیگ کے چھاتر سنگٹھن ہی مات رہے ہیں تو اس حالات میں بھی چکہ سرکار آئی ہے اس لیے کی بولنے کی سوطنترتہ پردرشن کرنے کی سوطنترتہ ویروض کرنے کی سوطنترتہ ہونی چاہیے تو ان کے دوارہ جبکہ یہ شامتی پونہ طریقے سو رہا تھا کوئی ہنسا نہیں ہو رہا تھا پچھلے ریزیم کے تلنا میں بھی نہیں بلکہ بلکل سپاش روپ سے ایک بھی اس طرح کی کوئی ہتیا یا اس طرح کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی تو پرتیمند لگانا صحیح نظر نہیں آتا دوسرے اس طرح کے آندولن سے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ جس آندولن کے لے کر چھاتروں کو بڑا امید تھا کہ ایک نئے بنگلہ دیش بنائیں گے جو ختم ہو رہا ہے اور وہاں کے وامپن تھی جو ہی گروپ تھے ان کا بھلی آدھار بڑا نہ ہو لیکن وہ ابھی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں کہیں سے شامیل ہو رہے تھے اور اس حالات میں بنگلہ دیش کے راشت پتی اپنا ایک دوسرا ٹون لارہ ہے وہ کس لیے لارہ ہے بھی بہت اس پرشٹ میں نہیں ہوں کیا وہاں وہاں کے پردھان منتری یا پردھان سلاحکار سے سے ویروض کر رہے ہیں کیا ان پر کسی طرح کا دباؤ ہے کیا وہ امریکہ کے پوری طرح سے ہستگت ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کو نہیں دیکھنا چاہتے مجھے جو کہ نہیں لگ رہا ہے اتنی طاقتہ نہیں ہوگی یا اپنا محتوچار یا کہیں کہیں وہ خود ہی پردھان منتری پت کے لیے تو نہیں چناؤ لڑنے جارے تیسرے وکل کے روپ میں بہت ساری باتیں آنے آنے والے سمجھوں میں سپسٹ ہوگا لیکن ایک چیز صاف ہے کہ جس چیز کے لیے چھاتروں نے مہا پیان کیا تھا بیروضگار اور لوگوں نے دھوست ہو چکا ہے جی پر میں کرون لوجی کو لے کر بات کرنا چاہتا ہوں کیوں یہ سنیوگ تو ہوگا نہیں سنیوگ بلکل سنیوگ نہیں اس میں نشت روپ سے شیخ حسینہ اور ان کے جتنے بھی سلاحکار تھے وہ انیشل جو شوک تھا رو بھی پڑی تھی یہاں پہ آدھے یا پیتالیس منٹ کا اندر میں انہیں ہیلیکاپٹر دیا گیا استفاد دیا نہ دیا وہ مہتوپڑ نہیں ہے ان کا کاغذ ملے نہ ملے لیکن انہیں چھوڑ کے بھارت آنا پڑ لیکن دھیمی دھیمے جو ہی ان کی طاگت بچی تھی بنگلہ دیش سے باہر کے لوگ جہاں بھی ہوں انگلائنڈ امریک اور خاص کر بھارت میں اور بھارت کے سلاحکاروں رہنیتگیوں یہاں کے سرکار سے مل کے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا پرتی روض جاری رکھیں گی یا تو اس پس نظر آ رہا کہ بھارت سرکار ان کو مدد کرے گا کہ امریکی سرکار کے چاہت سے الگ ہے کس طریقے سے بھارت سرکار اس کو پکس میں دے گا یا دیکھنے والی بات ہوگی اور ان چیزوں کو ملا کر بنگلہ دیش میں جو بھی ان کے سہیوگی ہیں سمرتک ہیں اور ابھی کے نئی سرکار کے خلاف جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں ان سب کو ملا کر کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھائیں گی اس کو پوری طرح سمیٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر لی ترکی کی راز دھانی انکارہ میں سرکاری ایرو اسپیس کمپنی کی فیکٹری میں آتنکی حملہ ہوتا ہے حملہ ورمار دی جاتے ہیں اس کے بعد عراق اور سیریہ پر کیوں حملہ کر دیا جاتا ہے چونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کردستان سیریہ اور ایراک دونوں جگہ میں اور وہاں پہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر اٹیک کرتے رہتے ہیں ہم دیکھیں تو سیریہ اور جہاں تک ایراک کی بات ہے یہ کہیں سے بھی بیچارے سوطنطر دیش نہیں رہ گئے ہیں جب جس کو منا تا امریکہ ہو اسرائیل ہو خود ترکستان ہو اور ان کے بھی امریکی مدد سے جو تتھا کثیت روپ سے اوباما کے شبدوں میں اچھے آتنک وادی ہیں وہاں ہی اٹیک کرتے رہتے ہیں تو ستھتی بہت خراب ہے اور جہاں تک آکرمن کی بات ہے چار لوگ تھے تین پرشت ایک مہیلہ بھی تھی یہ ہلو کار سے آئے ہیں نکلے ہیں کار کے بگل میں کچھ ڈیٹونیٹ کیا ہے ایکس پلوشن کیا ہے اس میں اڑ گیا ہے اور اس سے گھبڑا سب جو آئے ہیں افرا تفریح مچیے اپنا بندوق نکال کے کئی لوگ مار دیا کئی گھائل بھی ہو گئے اور خود بھی مارے گئے ہیں تو اس طرح کی گھٹ نائے یدی بیدیشی طاقتوں کا ویروض کر رہے تو اس سے آتنگ واد سے ختم کرنا چاہتے ہو تو ہم مان کر چلو کہ ان کی طاقتیں اور بڑھے گی اس آتنگ واد کو ختم کرنے کے نام پر جی لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے نا سر ترکی میں اگر اس طرح کی باردات بڑھ رہی ہیں اور وہ بھی تب جب ہم نے کلک چرچہ کی کہ عراق میں آئی ایس آئی ایس کا کمانڈر سمیت نو لوگ مار دیئے گئے ہیں اس کے فوران آباد یہ باردات ہو جاتی کہ آپ اس میں کڑی جڑتی ہے کیا کڑی تو بلکل جڑتی ہے پورے میڈی لیسٹ میں جہاں تیل کا بہت بڑا خزانہ ہے اتنی بڑی آبادی ہے اتنا بڑا فنانس کپٹل پورا ہے اور یہ لوگ ایسے نہیں آتے اور اس سمجھ آکرمن کرتے ہیں جب ترکی کے راشتر پتی روس میں تھے برکس سمجھ میں میں اور انہوں نے پتن سے کہ ہمارے دیش میں ایسا ہو رہا پتن کیا کریں نہیں کریں لیکن یہ سٹیٹمنٹ میڈیا آیا ہوا ہے ایک طرف جہاں بیچارگی دکھتی ہے وہیں پہ یہ کوشش سیریہ اور اراق پر آکرمن کر دکھاتے ہی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہ سارے آتنکواتی سنگٹھن چاہے وہ امریکہ دوارہ ہو اسرائیل کو دوارہ ہو جو افغانستان سے ہو آسکر امریکی اور اس کے جتنے بھی سہیوگی سنگٹھن ہے یہ سب آپس سے ملے ہوئے تار جڑے ہوئے ایک دوسرے سے جی ایک اور جہاں نیتن یاہو UNK سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹیرس کی اسرائیل انٹری بین کر دیتا ہے وہ انٹونیو گٹیرس اگر روس پہ جاتے ہیں برکس میں تو یہودی ہے جو جیلنس کی ہے یکرین کا راست پہ یہ چل گیا رہا ہے انٹونیو گٹیرس کیا یہودیوں کے نشانے پر زیادہ ہیں جہاں تک گٹیرس کی بات ہے وہ پرو پلسٹین ہے اسرائیل کے خلاف ہو نظر آتا ہے لیکن یکرین میں جہاں تک بات ہے وہ پرو یکرین ہے انٹی رشیا وہ صاف دکھا ہے جہاں ہی یونیٹی نیشنل کے ریپریزنٹیٹیو جاتے ہیں چاہے ان کا نیوکلیر پاور پلانٹ ہو جس پہ یکرین اٹیک کرتا یویویز وغیرہ سے آ کے دیکھتے ہیں سب کچھ نظر آتا ہے کہتے ہیں ہمیں کچھ ایسا پرمان نہیں ملا کہ ہم کہیں کہ یوکرین نے آکرمن کیا یہاں جو بھی ٹیرریسٹ اٹیک ہوتے رشیا میں ہمیں کوئی پرمان نہیں ملا انکار کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بلاوے بات گھوٹرس پہنچے جب روس میں کس کا سمدیش لے کے آئے ہیں کیا باتے کریں پوتین سے باتے ہوں پوتین کی بات لے کر جائیں گے وہ دیکھ نہیں کی بات ہے لیکن یوکرین کا راشتر پتی جنرلز کی اور سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں بہت غلط کام کر رہے ہیں وہاں جا کر دکھایا اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روس نے جو آکرمن کیا یوکرین پہ سپیشل ملیٹری آفیشل کا دوارہ اس کو سہی ٹھار آنے کی کوشش ہے کیسے سہی ٹھار رہا بات چیت کو بلکل بند کر رہے تم بھی دنیا ور کے لوگ کو بلا کے بات کر رہے روس پہ دوار ڈالے کہ وہ اپنی سینہ ہٹ آئے ہر جگہ سے 2022 میں جو یود ہو تھا اس کے پہلے والے ستھتی میں جائے تو تم کیا کر رہے تو یہ بیکار کا ایڈوانس میں ایک طرح سے ورننگ دے دیا ایک بھائی بھول نہیں تو شاید ہم بھی تمہیں بین کر دے جی پولینڈ نے تو بڑا کمال کر دیا اس نے کہا ہمارے دیش کو نقصان پہنچا رہا رہا روس اور یہ ہم تو اس چھتر کے جو گرو بننے والے تھے وہ گائے بھو اس لئے کچھ کر نا چاہیے تو ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ روس کے راز نکال دیا اس سے کیا حالت میں وہ پولینڈ سے آنے سرلی پھنگا لیں گے جی پولینڈ نے امریکہ بھی دھمکی دے رہا روس کو سیدھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت آگیا ہے کہ تین ہزار فوجی موجود ہیں اتر کوریا کے روس کے اندر اگر یوکرین کے خلاف لڑے تو ٹھیک رہی ہوگا تین ہزار ہیں ابھی تک یہ کنفرم رشیہ یا اتری کوریا کے طرف سے نہیں ہوتا ہے لیکن مال لیتے ہیں آگیا کیونکہ روس اور اتری کوریا میں ایک سمجھوتا ہوا ہے کہ ایک حملہ تو دونوں پر حملہ یعنی ایک دوسرے کے مرد کریں اس کے دوران آگیا تین ہزار ایک اور ریپورٹ میں دیکھا کہ یہ تین ہزار کے بارے میں جہاں تک روس سینک کے جو سپیشلیسٹ وہ کہتے ہیں بڑے یوگی ہیں بڑے ہی بہادر ہیں کرمت ہیں پتہ نہیں یہاں تو چکی نہیں آیا تو کیسے پر اچلا ہے لیکن دو چیز میں ایک تو دوسرا جو مہت پورن انہوں نے پرش اٹھا ہے کہ جو رشیا استعمال کرتا اس پر ٹرین نہیں ہے تو ان کو کرنا پڑے گا وہ نورث کوریا کے آم سے آتے ہیں تو ان میں حطاحت بہت زیادہ ہوں گے اور نہیں چاہتا ہے رشیا کی بہت زیادہ بیدیشی سے جو سینک آئے ہیں یا ہماری ان کے سینک زیادہ گھائے ہو لیکن سمجھ ہی بتائیں کہ دی واسطوں میں آگئے ہیں نورث کوریا کے سینک ایک دوسرے خبر کے سمجھ آئے گا تو اگلے ہی سال ہو گا تو نور آگ ختم ہو جنور یا فروری سے ونٹر کے خاص میں اور نہیں تو ہو سکتا اگلے ونٹر کے باد شروع آئی جی یعنی آپ کہہ رہے ہیں نومی کلاس کا بچہ کہتے ہیں چی جی پی ٹی پی تھا کیا اس کو آیا کیا نہیں آیا میں پورن بیورن نہیں دیکھ امیرکی سماج ایک طرح سے کہیں تو ایک مانسک بیماری کے دور سے گزر رہی ہے نہ سانسویتی کس طرح ہے نہ دیاتمی کس طرح ہے اور بلکل بربادی کے الیکشن دکھاتا ہے اور جو ہی آپ کر لیجیے کوٹ میں ہو سکتا ہے کچھ ان کو مل بھی جائے لیکن سماج کا اب وہاں کی مزدور ہو آر گا اور اس جو نیتا بنتے چاہے جب تک ان کی طرف اس وکل کی طرف نہ بڑھیں گے تب تک گھٹنا ہے اور بھائیان کروپ سے بڑھنے والی میں اس مدیے کو تھوڑا آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں آج کل ایک چیز آئی ہے چیٹ پوٹ تو چیٹ پوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لڑکا ہیں تو وہ لڑکی کی طرح آپ سے بات کرے گا آپ لڑکی ہیں تو اسے لڑکے کی طرح اس سے بات کر سکتی ہیں بلکل آپ کے boy friend girlfriend کی طرح وہ آپ سے بات کرتا ہے لوگ پوری دنیا سے کر جاتے اس سے جھوڑ جاتے یہ لڑکا بھی ایسے ہی ڈھینی نام کے چیٹ پوٹ سے مطلب لڑکی بھاشا میں جو بولتا تھا اس چیٹ بوٹ اس طرح کی چیزیں بنا کر امریکی سامراج واد اپنے جنتہ اور پورے دنیا کے جنتہ کو چاہے وہ بچہ ہو آگے بڑھ کے مزدور ہی بنے گا اس میں ایک دو اوپر 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 راشتر پتی بن جائے وہ مہت پتی ہے مکہ مددہ ہے کہ ان لوگوں کے دماغ کو اس طرح سے جکڑ لیا جائے کہ دو چار اٹھتے ہیں تو دیکھ لیا جائے گا اس کو کسی نے کہا کہ سوپر ایمپیرلزم یعنی مطلب سامراج واد کا اگلا چرن حالکہ ویسے کوئی چیز نہیں ہے اب ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں اور بلکل ہمیں لڑنا بھی چاہیے لیکن آدھار وی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا سوشل میڈیا حر پر کب جا لے جائے جانتا کے دماغ کو بچوں کے دماغ بلکل روبوٹ بنا کر رکھ دیا جائے اور وہاں ویسے گھٹنا 99 کی بات ہے اور کہتے ہیں کہ دوست تھے کوئی جیفری ایسٹین جو کی عورتوں کے خلاف میں مقدمہ چلا تھا جیل میں تھے انہوں نے آدم حتیہ کر لی تھے تین چار برش پہلے دو ہزار انیس میں پانچ برش پہلے اور یہ لے کے گئے تھے ٹرمپ کے پاس تھا اب ان کا کہنا ہے دو چیز کہتے ہیں کہ ان دونوں کے جس طرح سے مسکر رہے تھے لگ رہا تھا کہ ٹرمپ اور اس میں اچھا خاصا سنبھن ہے دوسرے دوسرے جاتے ہی جس طرح سے ٹرمپ نے ان کا شارعرک روپ سے ٹٹون لا چھونا سب شروع کر دیا یہ بہت حد پرف تھی انہیں کو سمجھ رہنے کیا کرے جن کے تھے انہوں وہ ہی مسکر رہے تھے یہ مزاک بن گیا یہ مطلب بھین بکھریاں کوئی گاہ کر دن جا رہے اتنے بے خودہ حرکت حالانکہ اس پرتنیدھی ہیں جو چناؤ پرچار کرن کاغ نہیں یہاں بلکل فیک ہے مال لیتا ہوں فیک ہے بیس حرطوں میں سب کسا فیک ایک تو پروو بھی ہو گیا ہے جہاں تک وہ ایک موڈل تھی جی تو وہ سب پروو بھی ہو گیا ہے اور پھر بھی ایسے لو ہو سکتا تنتر سے یہ پرچار تنتر ہمیں نہیں چاہیے ابھی تک ٹرمپ کو امریکی چناؤں میں ایران سے ڈر لگتا تھا لیکن اب وہ جو بریٹین کی لیور پارٹی ہے اس سے بھی گھوڑا رہے ہیں امریکی چناؤں کی بات ہے لگتا ہے کہ مزاگ ہو گیا جیسے آپ میں صحیح کہا کہ کبھی ایران کبھی روس حالان کہ روس کا ہاتھ ویسے نہیں لگتا ہے کبھی چین اب بریٹین تک جو کی ان کا سب سے بڑا سا یوگی ہے ہر کام میں چاہا تنک واد ہو چاہا ید وہ کام کرتا ہے اور یہ کہ رہے ہیں کہ ان کے بھی لوگ آ کے مطلب لیبر پارٹی سو ہستر چھپ کر رہا ہے اس پہ ہماری پارٹی نہیں سکتے پہلی بھی کر رہے ہمارا دونوں سے اچھا سمندھ ہے اس ٹرم سے ملے ہیں اور میں ٹرم کے خلاف نہیں ہمارے لئے ٹرم ہو یا جہاں تک دوسرے بھائی یا کاملا ہیریس کی بات ہو ہمیں کوئی انتر نہیں پڑتا ہے جی یہ وقت کا تقاضہ ہے ستائیس منٹ کے آس پاس ماملہ ہو چکا ہے کچھ چیز غازہ سے جڑی ہیں جلدی جلدی لے لیتے ہیں پہلا اپ ڈیٹ ہے بھارتی میڈیا سے جڑا ہوا شی جن پنگ نے غازہ کی حالات کا ذکر کیا لیبنان کی حالات کا ذکر کیا تو یہاں میڈیا پوچھنے لگا پاکستان کی پشت انڈر ہینڈ جو بھی ہمارا ویپار چل رہا اس میں چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ ہیں اسرائیل وار میں ہم اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہیں یوکرین وار میں نیوٹرالیٹی دکھانے کے بہضود بھی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں دوسری طرح تیل خردنے کی بات ہم رشیہ کے ساتھ ہیں یعنی کل ملا کوئی مطلب نہیں بنتا اور میڈیا جنتہ کو یہ دکھانا چاہتی ہے چین ہمارا دشمن ہے امریکہ دشمن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمارے دیش کے اندر جو بیچار 13 14 مسلم ہے اس کا ایک حصہ ہمارا دشمن ہے یہ دکھانے کی یعنی جنتہ کے مائنڈ کو بھٹکانے کی بات ہے لیکن اس میں کوئی انتر نہیں پڑتا کہ چین نے برکس میں جو کہا وہ کیا کیا بلکہ کہیں تو برکس کا آدھار روز اور چین بنتا ہے اور بھارت کو اس دھوو کا اس آدھار کا حصہ ہونا چاہئے چھوٹے موٹے چٹکانے لے رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کیا کر رہا ہے خبر یہ ہے کہ حماس کے لیڈر بھی روس پہنچے ہیں اور ساؤت افریقہ جو راست پتی ہیں وہ بھی بھی بیان جاری کر رہے کہ آئی سی جی کا آدیش غازہ کے لیے اسرائیل پر لاغو کروانا چاہیے ساؤت افریقہ کے راست پتی میں بڑے ہی سپسٹ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح کے اپارث سرکار تھی یعنی گروہ کے سرکار تھی اور ہم کالوں کے خلاف جو اترچار ہوتا تھا ویسے یہاں پہ حماس اور ان کے جتنے بھی ساتھی کم سے زیم کو کب جوڑ بنا سکے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتی نے جان بوجھ کر پی اے کے راست پتی کو راست پتی راست راست پتی رکھ رکھ رہی اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑا وستار سے بتائیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہ روس اور چین کا یہ ویف تب بڑا مہت پڑ ہے ایران کو سیکیورٹی دینے کے لیے ان کے اوپر جو بند لگا ہے آر اور دوسرے کوشش میں ہے اور اس بار بڑے کھولی آم سب دو میں کہ اور چاہتے ہیں کہ جو بھی ایران کے اوپر پرتی بند اس کو کم جو کیا جائے اور امریکہ کے ساتھ نیوکلیر سندھی کو ریوائیو کرنا چاہتے لیکن اس بار پی جیشکی نے بڑا صاف کہا کہ جتنے فارمولا کہیں یا کہا ہے بڑا مہتوپون ہے سب سے پہلے پورے پانچوں کی بات کریں نہ کریں لیکن مہتوپون ہے پہلے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی دنیا بھر میں چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہمیں تین چیز چاہیے ایک پولٹکس یعنی سیکیورٹی دوسرا ایکنومکس یعنی فنانس کائپٹل فنانس کائپٹل کی بات کرتے ہیں یعنی بندہ پڑھا پڑھا لکھا اس میں سننے نہیں سمجھتا ہے حالانکہ فنانس کائپٹل جب میں کہتا ہوں تو کہتا اس کو دھست کر کے سماج دھان لے سماج بات لاؤ یہ دوسری طرف جا رہا اتنا ان کو میں دیتا ہوں اور تیسرا کہتے ہیں people یعنی culturally world کو جوڑنا اس کا کیا معنی ہے وہ ابھی اس پہ نہیں اس پہ بات نہیں کریں گے لیکن نشت روپ سے دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے وہ تو امریکہ بھی کوشش کرتا ہے pro american countries میں اور anti-american countries میں بھی جہاں تک بات ہوتی ہے یہ مطلب جو بھی ہے ایک general بات کی ہے دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ north south global contact especially global south global south کی بات کرتے ہیں اور اس سے connect کرنے کی ضرورت ہے جس میں رشیہ بھی ہے تو اس میں بھارت کی طرف انگیت کرتے اگلا بات کرتے ہیں ایک new development bank BRICS جو پیدا کر رہا ہے یہ بہت مہت پون ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ BRICS کی کوشش ہے کہ وہ امریکہ کے اگنسٹ میں ایک وکال پتے تو امریکہ کے اگنسٹ میں کیا مطلب ورلڈ 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 کا یا GDP کا سمجھ نے کے لیے اس کو کنٹرول کرتے اور بڑے بھو بھاگ میں 29 سے اس سے بھی زیادہ لوگ دیش آرہے ہیں تو بڑا مہت پون ڈیولپ مینٹ ہے اور ان کے ساتھ جو بھی ہے سیو ایش ڈیولپ بائنگ وغیرہ وغیرہ سب ہے اگلا ان ڈالر کے خلاف سیدھا کچھ نہیں کر رہے لیکن ایران جو ہے کافی پہلے کوشش کی تھی جب نیا پچھلے کے جب راجہ شاہ کو ہٹا دیا گیا تھا کی پورے دنیا بھر میں ڈالر کو ہٹا کے ہم ڈائیٹ کرے اور جو بھی اس کو ڈڑا دیا تھا امریکہ نے اب ہی ایران اس مددے پر ہے ان فاک کہیں تو ایران اس کا نیتیت تو لے سکتا ہے اس سمئے برکس کے پانچ ہی تھے ایران ہمارا حصہ نہیں تھا اور ایران حصہ ہے اور یہ لوگ سیدھے سیدھے اپنے دیشوں میں شروعاتی دور میں جیسے روس اور امریکہ ہوتا ہے تو ہم وہاں کے روبل اور روپیہ میں کریں اسی طرح ایران سم کرتے ہیں رشیہ میں ان دونوں کی جو مدرہ یونیٹ ہے اس کے تھروں کریں یہ اور ان کی مانگ ہے جہاں ہم نے سمجھا ہے شارٹ رنج بیلیسٹک میسائل اور یوی بیس تو روس کو دے رہے ہیں بدلے میں دوسرے طرح کے الیکٹرونک وارفیر کا بڑا مہت تو ہے چاہے نورت کوریا ہو یا رشیہ ہو یا پورے ویل لوگ کے بات ہو کیونکہ دوسرے کو بند کرنا سائبر وارفیر کے تو اس طرح سے انہوں نے چیز بڑھا ہے اور پورے برکس کے لئے نہیں بلکی پورے ورلڈ کے لئے جو سامراج واد کی خلاف کر رہے خاص کا لائٹن امریکن کٹریز کے لئے آدھار بھوت دھرتی تیار ہو سکتا پورے وشو ہیں آپ کو کیا ہوا ہوگا یہ ان کی اگیار می تتھا کثیت روپ سے تیر تھے آت رہا گئے اور آئے اور اس بار ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں پڑا ہیا تو مجھے نظر آرہ پہلے جوانے میں راجہ کے دودھ ہوا کرتے تھے جو پتر اور اپنا خبر لے کے چونکہ نا انٹرنیٹ تھا نا نا ہی کچھ وہ ٹیلی گرام اگر تھا تو ان کے دودھ جاتے تھے گھڑے پر سوار ہو کے وغیرہ اور دوسرے راجہ کو دیتے تھے وہاں سے لے کچھ نہیں ہے اور جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے سعودی عربیہ شاہر بیتاب یہ تیاغنے کو تیار ہے جو بھی اس کا مخوٹ تھا کہ ہم فلسطین جنتہ کے لڑھ رہے ہیں اس کو تیاغ تیار ہے اگلے وشکے شروعاتی دور تک سمبھوتا ہو جائے تو شاید سمبھوتا ہے اس چیز کو بڑھانے کے لیے اسرائیل سے سعودی عربیہ اور جوڑن کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ ہم نے ویدیش منتری بھی بھی دیا موچ اس سن بھی 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 اس علاقے کو شاند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل اور سعودی